سکرپٹ عام طور پر اب جس سپیڈ پر ٹی وی میں کام ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سکرپٹ جو ہے وہ آپ تک بنا بنایا پہنچتا ہے اور ڈریکٹر کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ یہ سکرپٹ ہمارے پاس موجود ہے تو آپ پڑھ کے دیکھیں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سینس میں میرا خیال ہے کہ آپ ایک پلا پلایا بچہ کسی کا ایڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ پھر اس سے محبت کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کجا کہ اس بچے کا جو ایک بننے کا یا اس کے پیدا ہونے کا یا اس کے بڑے ہونے کا فیز ہے اگر آپ ارلی ریول پر اس پر انوال ہو تو اس کے ساتھ آپ کی افیکشن اور اٹیچمنٹ بہت فرق ہوتی ہے تو میرا خیال ہے بہتر طریقے سے سکرپٹ کو تو ایک تو سمجھنے کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں بلیف کتنا کر رہے ہیں وہی بات کہ جو کہانی اگر میں نے مزہ لے کے لوگوں کو سنانی ہے پہلے مجھے خود تو اس کا مزہ آنا چاہیے نا اگر مجھے اس کہانی کا خود مزہ نہیں آرہا تو میں لوگوں کو کیسے وہ مزہ لے کے ایکسپلین کر سکتا ہوں یا ان کو سنا سکتا ہوں تو اگر اگر آپ کرتے ہیں پکا پکایا بنا بنایا سکرپ تو ایک بیسک میٹس تو مجھا ہوتی ہے کہ read it over and over again keep reading it interpretation کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں character کی progression کیا ہے آپ جس چیز سے disagree کر رہے ہیں writer کے ساتھ interaction کریں re write کروانا ہے جملہ re write کروانا ہے sequences بدلوانے تاکہ اس کو ایڈاپٹ کرنے کے مرحلے میں آپ اس کو کمپلیٹلی ایڈاپٹ کرسکیں سب سے پہلے it's like adopting a child otherwise ideal طریقہ تو یہ ہے بہت سی filmmaking کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اور بڑے استاد بھی سارے یہی کہتے ہیں کہ خاص طور پر اگر آپ پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں تو your first directorial thing should also be your writing attempt آپ نے لکھا بھی وہ خود ہو کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی understanding فرق ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی involvement فرق ہوتی ہے آپ کو ان dialogue کی سمجھ ان کرداروں کی ان سے آشنا ہی بہتر ہوتی ہے so i think just read it over and over again آپ screen directions کو پڑھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے writer آپ تک کیا convey کرنا چاہ رہا ہے ایک اگر bracket کے اندر لکھا ہوا ہے کہ line اٹھ کے کردار بولتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے writer کیوں یہ لکھ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ writer کے پاس کوئی جواز نہیں ہے تو آپ اس کو کاٹ کے اپنا جواز create کریں writer سے discuss کریں آپ کو کوئی مقالمے سے disagreement ہو رہی ہے so i think it's only about جس طرح بچپن میں مجھے یاد ہے ہمیں ایک exercise کروائی جاتی تھی انگریزی کی کلاس میں جس کو ہم comprehension کہتے تھے تو وہ comprehension کی طرح ہے کہ ایک paragraph آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے نیچے پانچ سوال لکھے رہے ہیں آپ نے کہیں اور دماغ نہیں لڑانا آپ نے صرف اسی text کے اندر سے اس کے جواب دھونے ہیں تو اسی طرح جب script آپ پڑھتے ہیں تو وہ text آپ کو کتنا اچھا سمجھ آتا ہے اپنے لئے سوال دھونے یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے یہاں پہ اب پھر یہ لڑکی کے لیے لکھا ہوا ہے اس کردار کے لیے کہ وہ رو رہی ہے وہ کتنا روئے گی یہ اب آپ کو as a director پتا ہونا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے وہ دیباروں میں ٹکرے مار کے روتی ہے وہ گھٹنے موہ دے کے روتی ہے بہت دفعہ لکھی ہوئی چیز آپ کو شاید صرف ایک structure offer کرتی ہے اور آپ اس کو بالکل reinvent کر سکتے ہیں reinterpret کر سکتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ writer کے لکھی ہوئی چیز کو discard کر رہے ہیں یا آپ اس کو inferior consider کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اس چیز کو translate کرنا ہے into an audio visual construct تو آپ کی اس کی understanding اور اس میں involvement بہت ضروری ہے اب ایک چیز مجھے نہیں سمجھا رہی ہے جملے سے اگر میں convinced نہیں ہو رہا یا مجھے لگ رہا ہے میرا actors کو deliver نہیں کر رہا تو ideally I would call up the writer and say یہ جملہ sense کوئی make نہیں کر رہا تو how can we change it but most of time مجھے لگتا اچھا ایک writer نے اپنے flow میں لکھ دیا تو اس کے script میں اتنا margin ہونا چاہیے کہ آپ آپ کچھ چیزیں اوپر نیچے کریں اور وہ ہمیشہ ہوتی ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں پھر میں نے کہا کہ آپ writer کی لکھی ہوئی چیز کو inferior consider کریں نہیں you are just probably trying to 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 make it better within the given circumstances اور value addition کے حوالے سے وہی بات میں نے ایک پچھلے بھی شاید کسی سوال کے اندر اس کا جواب میں میں نے یہ دی کہ جب screen کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے elements right lighting ایک اپنا role play کر رہی ہے props and set ایک اپنا role play کر رہے ہیں میرا costume ایک اپنا role play کر رہا ہے میرا make up ایک اپنا role play کر رہا ہے background میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنا role play کر رہا ہے یہ چیزیں ضروری نہیں کہ ساری ساری اب script کے اندر this is also value addition ایک scene لکھا ہوا ہے سات safے کا اور وہ لکھا ہوا ہے کہ دو لوگ ایک restaurant میں table کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کریں اب آپ سوچتے ہیں میرا پاس جتنے resources ہیں میں کتنا اپنا camera کو move کروں گا اور ایک pace create کرنے کی کوشش کروں گا میں کتنی variety of short speech میں create کر کے ایک pace کرنے کی کوشش کروں گا اگر وہ نہیں ہو رہ تو yes as a director i think آپ کا prerogative ہے کہ اس screen play بدل دیں میں اس کو لوگوں کو چلانا شروع کرتا ہوں ایک building میں آئے آدھی بات چیت وہاں ہوئی یا اس سے بھی پہلے میں کار پاک سے شروع کرتا ہوں گاڑی سے اترے جملے is coming from what the writer has written but میں اپنی value addition کر سکتا ہو at times writer نے شاید emotion جو suggest کیا ہو جتنا آپ اپنے actor کے ساتھ مل کے اس کو چارج اب کر سکتے ہیں رائیٹر نے لکھا ہو character خرکی پہ کھڑا باہر دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے جو mental stress ہے یا اس کے اندر کوئی tension چل رہی ہے میں کہتا ہوں اچھا یار آندھی کر دیتے ہیں اور درخت ہل رہے ہیں that would add something to it so that is value addition and of course آپ کو value addition کر نہیں پڑتی ہے and let's not call it value addition maybe that is a heavy word ya ہم بہت زیادہ merit دے رہے ہیں director کے کام کو i would say it is only a process جس میں ایک part writer play کر دیتا ہے تو director اپنا part play کرنے کے لئے آتا ہے ہاں اگر وہ دونوں collaborate کر سکیں اس پہ time spend کر سکیں اس کو پڑھیں اس کو rewrite کریں اس میں add نہیں مگر اس کو بہتر بنانے کے لئے اپنے طور پہ تو آپ definitely اس میں چیزیں add کر سکتے سکتے